اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقینان خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہے آمین سمامین تو آج میں آپ لوگوں کو اپنے یہ والے چھوٹے سے ایک ہاؤس کا جو ہے پھر یہ چھوٹا تو نہیں ہے یہ بہت بڑا گھر ہے اور یہ کوئی دو کنال پہ مشتمل ہیں تو میں انڈور آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گی جہاں پہ ہماری دو دن رہنے کے لیے ہم لوگ یہاں لاہور میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس گھر میں اور یہ جو گھر ہے یہ میرے جو میرے ہسپینٹ کے جو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرے جیٹ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے وہ بلکل امان سب کے بڑے بھائیوں کی طرح سے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ رکے ہوئے ہیں وہ ان کی خود کی فیملی یہاں پہ نہیں ہے ان کی خود کی فیملی کہیں اور پہ مطلب رہ رہی ہے اس ٹائم پہ اور گھر بہت چونکہ بڑا ہے تو یہ انہوں نے صرف اور صرف گیسٹ روم کے طور پہ جو ہے پورشن کو ترتیب دیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں آؤٹڈور بھی آپ لوگوں کو ضرور دکھاتی یہ والا گھر دیکھنے کا تھا آؤٹڈور زیادہ خوبصورت تھا اور یہ سبزہ ایزار لاہور کا علاقہ ہے اور اچھے یعنی کہ ساف ستری جگہ پہ ایمین روڈ پہ یہ گھر ہے اور بہت خوبصورت جو ہے وہ بنایا گیا ہوگا ماضی میں آج سے پینتیس چالیس سال پہلے کا بنا ہوا گھر ہے لیکن آپ کو پتہ ہے نا جتنے بھی یعنی کہ پرانے گھر ہیں ان کے اندر ایک مطلب مجھے تو پرانے گھر بہت اچھے لگتے ہیں آباد گھر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ یہ چونکہ میمان خانے کے طور پہ انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آکے ان کے سپیشل جو ان کے اپنے گیسٹ ہوتے ہیں وہ آکے ٹھہرتے ہیں تو ہم لوگوں کا بھی لاہور میں ایک اہم میٹنگ تھی ایمان کے بابا کی جو کہ پچھلے ویک میں تھی اور پچھلے ویک میں نہیں ہو سکی اور وہ مری میں وہ میٹنگ ہوئی اور اس بار میں لاہور میں تھی تو لاہور میں ہم بھی ساتھ آگے ہم نے سوچا چلو گھر رہنے کے بجائے کی ماہول میں بند رہنے کے بجائے ہم لوگ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ فریش ہو جائیں گے نمے تازے ہو جائیں گے تو ہم بھی ساتھ ہی چلتے ہیں تو میرے سے زیادہ ایمان ایکسائٹیڈ تھی کہ لاہور جانا ہے اس کو بس ایسے جیسے اسکول سے بھی ایک چھٹی ہو گئی اس کی اور وہ خوش تھی کہ چلو جو ہے بابا کے ساتھ رہنا ملے گا ورنہ ہمیں ان کے بغیر ہی دو دن گزارنے پڑتے اور وہ پھر اپنی امی کے گھر جا کے رہنا پڑتا یا گھر میں بھی رہتے تو پھر کسی کو بلانا پڑتا ہم اکیلی جیسے نہیں رہے پا رہے تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے وہ کریں گے ہفتہ تین چار دن ہم کیسے گزاریں تو یہ بالکل ایک اچانک والی تیاری تھی لیکن جب آپ تھکے ہوئے سفر سے کہیں واپس آتے ہو اپنے ٹکانے پہ آتے ہو تو وہاں اگر آپ کو صفائی دکھائی دینا تو آپ کافی زیادہ متمن اور آپ کی تکاوٹ کافی زیادہ حد تک ختم ہو جاتی ہے تو یہاں میں اس قرآن میں میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ بالکل سادہ بنا ہوا تھا لیکن تھا بہت نیٹ اینڈ کلین بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ساف سترہ تھا سب چیزیں جو ہے وہ بہت ترطیب سے اور سادہ طریقے سے رکھی ہوئی تھی اور مہم چیز ہوتی ہے باتھروم وہ اگر صاف ہو تو وہیں سے جو ہے آپ کی ساری جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے سفر کی تکاوٹ کا تو یہاں پہ سارا مطلب ایک اچھا سا ساف سترہ سا ماحول ترطیب دیا ہوا تھا چونکہ وہ فیملی جو ہے وہ ابھی ملک میں بھی نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے تو ان کو تو اس گھر میں آتے ہوئے بھی کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ملازمین ہیں وہ بہت وفادار دکھائی دیتے تھے بہت زیادہ گھر سے جسے کہتے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کونہ کونہ جو ہے وہ صاف سترہ رکھا ہوا تھا کیونکہ خواتین کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ اس گھر میں کتنی صفائی ہوتی ہے اور کتنی نہیں ہوتی ہم سے بہتر کوئی نہیں یہ بات جان سکتا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو کیونکہ میں تو ویڈیوز بناتی ہوں ڈیلی ویلاغ کرتی ہوں تو میرے لیے تو مطلب میں یہ چیز نہیں دیکھتی کہ میں نے کوئی بہت ڈیکوریٹڈ گھر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھانا ہے یا کوئی بہت ہی وی آئی بی چیز آپ لوگوں کو دکھانی ہے میں نے تو آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانی ہوتی ہے اور میں نے چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا ویلاغ ڈیلی جائے جو کہ ڈیلی نہیں جا سکتا ہفتے میں میری دو ویڈیو بڑی مشکل سے میں بنا پاتی ہوں کیونکہ مجھے موضوع نہیں ملتے مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب ریسپیوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بڑے بڑے چینلز ہیں جہاں سے آپ روزانہ کی بیس پہ کوکنگ سیکھ سکتے ہیں اور آر چیز اس میں آ جاتی ہے آپ کے پاس تو اس کمرے میں ایک چیز کی کمی تھی کہ فریج نہیں تھا ایونکہ اس پورے پورشن میں فریج نہیں تھا کیونکہ یہ بہت بڑا گھر تھا اور اس طرح کے تین سے چار پورشن جو ہے وہ اوپر نیچے ترتیب دیئے ہوئے تھے تو پھر وہ فریج میرا حیال ہے کہ انہوں نے اس والے پورشن میں میں بھی کسی پورشن میں بھی نہیں تھا سوائے نیچے جو بیسمنٹ میں بڑا کیچن تھا بہت بڑا حال نمہ کیچن تھا اس میں فریزر بھی تھا فریج بھی تھے اور ہر چیز تھی وہاں پہ لیکن وہاں تک میں بالکل بھی نہیں گئی کیونکہ یہاں پہ سب میل جو تھے وہ ملازمین تھے اور میں جو ہے وہ بس اس پورشن کی حد تکی میں دودھ تھی اور میرا کھانا وانا سب کچھ یہی پہ آ رہا تھا تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو اچھی بات ہے مجھے تھوڑا سا اپنے چینل کو جو ہے نا وہ ٹائم دینے کا مکہ ہاتھ آیا ہے تو میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ ان کو اچھی سی ترتیب دے لوں اور بنا لوں تو آپ لوگ لازمی جو ہے وہ بتایا کریں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں پسند آتی ہیں نہیں آتی میں اس کام کو جاری رکھوں یا نہیں رکھوں ضرور اپنی جو ہے وہ رائے کا جو ہے اظہار کیا کریں میری ایک چھوٹی سی یوٹیوب فیملی ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ روزانہ کی بیس پہ جو لوگ میری مطلب میں جب بھی ہفتے میں ایک دو تین یا ڈیلی ویڈیو ڈالتی ہوں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں تو جب وہ اپنی رائے دیتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ اپنی رائے ہمیشہ مجھے پرسنل دیتے ہیں ایسے نہیں دیتے کہ ویڈیو کے اینڈ پہ دیں لیکن میری یہی ان سے گزارش ہے کہ پلیس آپ لوگ میری ویڈیوز پہ بھی کچھ کمیٹس کر دیا کریں اور یہاں سے اسلامباد سے ہمارا جو ہے سفر شروع ہوا اور اسلامباد اور راولپنڈی میں بہت ہی شاندار قسم کا موسم تھا اور ہم توقع کر رہے تھے کہ یہی موسم ہم لاہور میں ملے گا لیکن لاہور آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ ایک گرم علاقہ ہے بانی ثبت پنڈی اور اسلامباد کے اور یہاں کے ماحول اور وہاں کے ماحول میں ٹمپریچر میں بہت شدید قسم کا فرق ہے اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم جو ہے وہ مکمل ایک ہم نے ایسی ہی چلائی رکھا کیونکہ ایسی کے بغیر لاہور میں گزارا نہیں ہے اور پنڈی میں اتنی شدید بارش ہوئی ہوئی تھی کہ ہمارا تو کئی دنوں سے جو ہے وہ ایسی کو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا مطلب اتنا اچھا ہمارے پنڈی کا ٹمپریچر تھا اور شدید رات کو بارش ہوئی تھی اور ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور میں جو کپڑے راکھ رہی تھی اس میں بھی کا ایک بڑا سفرا کس پجامے پہ پینا ہوا تھا وہ میں نے اتروا کہ اس کو بھی ٹی شرٹ پہنائی تا کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے ریلیف مل سکے